تو ویلن کون ہے؟ ویلن ہاریس ہے اب سب سے پہلے اس سیکالوجی کی سرجری کرتے ہیں اسلام نے ایک چیز سب سے پہلے ختم کر دی تھی نبی اسلام کی تربیہ میں صحابہ ایک کام کبھی بھی نہیں کر دیتے اور وہ کیا کام تھا؟ کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوگا وہ سب سے پہلے کریں ایک 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 اور وہ تھا کہ اس کا بلیم کسی پہ ڈال کہ یہ اس کی وجہ سے ہوا یا میں ذمہ دار نہیں یہ ذمہ دار ہے ایک بھی صحابی کی تمام لائف سٹوری اٹھا لیں وہ بلیم لیتا آیا وہ نظر آئے گا اور آپ تو یونورسٹی کے لڑکی ہیں آپ کو تو پتا ہے کہ جب بھی کوئی یونورسٹی میں لڑکا کسی کی شکایت لگا دیتا ہے تو اس لڑکے کے کیا حالات ہوتے ہیں ہم سب کو پتا ہے آج کل یہ فیشن تو نہیں بن گا شکایت لگانا کچھ یہ بھی نہیں پتا نا اگلی نسل نے یہ والی حکتی بھی نہ شروع کر دی جب کوئی گھر کا بیدی کلاس فیلو جاکے ٹیچر کو اس کو بتا دیتا ہے تو اس کے بعد اس لڑکے کی حالت خراب کر دیتے ہیں نا آپ لوگ ابھی بھی کر رہے ہیں یا پھر بنتی ہے اس کی حالت خراب کر دیتا ہے ٹیک ہے اب وہ کیوں کیونکہ اسلام نے بیسک سائکالوجی کو سمجھاتے ہوئے بتایا تھا کہ جب آپ بچپن سے بچپن سے یہ پتا ہوگا کہ بھئی ہر غلطی کا ذمہ میرا ہے تو میں ٹین ٹائمز دی مین بن جاؤں گا میں کسی کو بلیم کر نہیں سکتا تو اس کا مطلب ہے آپ کا بھی دو نمبری کام مجھے ٹھیک کرنا پڑے گا آپ کا بھی گھن مجھے اٹھانا پڑے گا آپ کی غلطی مجھے ٹھیک کرنے پڑھیں گے اور اپنی بھی کیونکہ ہم جانتے ہیں ہم ایک ہی چکہ پہ ایک محلے میں ایک ٹیم میں اور ایک یونیورسٹی اور ایک کالیج میں ہیں اب جب بھی مسئلہ ہوگا میں یہ نہیں کہتا سر اس ورے سے کام نہیں ہوا کیونکہ یہ والا بندہ میں ایک ٹیم میں تھا نہیں اسلام نہیں ہے انفیریئر سیکالوجی انفیریئر سیکالوجی کا بندہ جب بھی کوئی سر پہ کام آتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس وجہ سے یہ کام نہیں ہوگا پہلے ہی ایکزٹ دور ڈھونڈ رہا ہوتا ہے ایکزٹ دور مسلمان نہیں کبھی ڈھونڈ سکتا ہے اسلام اب بھی میں نے آپ سے سادیا نے سوال کیا فلسطین کے لئے کیا کرنا چاہئے ہمارا کام ہے کے نہیں سب سے پہلے مسجد سے وعد آئی ہمارا کام نہیں ہے کیا کر دی انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس پر ڈال دیا آرمی پر ڈال دیا سمجھیں آپ سے پوچھوں آپ بھی گنگل سر ہمارا کام تو نہیں ہے آپ تو یہ حالات ہو گئے ہیں اللہ کی قسم یہ حالات ہو گئے ہیں پھر اللہ کی قسم یہ حالات ہو گئے ہیں کہ لڑکیاں زیادہ جری ہو گئی ہیں کہ مجھے فلسطین بھیج دو مجھ سے نہیں دیکھے جا رہے ہو اور لڑکے کہہ رہے نواز شریف ہے کام ہے سر یہ پہلی دفعہ سے حالات ہوئے ہیں کیوں فطرہ چمک کے باہر آئی ہے کہ صاحب یہ تو نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ ایمپتی کی جو سنس جو اللہ نے خاتون کو دی ہوتی ہے وہ ایمپتائز کری جا رہے ہیں بار بار اسلام نہیں بول رہا وہ یاد رکھئے گا وہ نیچرل ایمپتی بول رہی ہے اسلام تو بہت اگر کی طاقت دے رہے تھا آپ کو بتاؤں گا آپ کو پوائنٹ یہ ہے اگر ہم یہ بلیمنگ بچپن سے کرتے آئیں گے تو پھر تو کبھی بھی کوئی بھی نہیں بچ سکتا ہمارے سامنے لوگ مر رہے ہوں گے اس لڑکے نے بھی تو بلیم دے دیا تھا اپنے زمانے لیا اور اپنے پیپر تینے چلا گیا آپ کو بتائیے گا کھانے بلیم دے دیا ہے اب انہوں نے دونوں کام کر دی ہمارے بڑوں نے ثبوت دے دیا ہے کہ بھئی مورال مورالٹی کا مسئلہ نہیں ہے فلسطین پولیٹکس کا مسئلہ ہے یہ سب کو پتا ہے اس بات کا کہ میں اور آپ اپنے گھر میں ایک بھی زلیخہ میری بہن یا بیٹی بیمار ہوتی تو میں جنورسٹین آتا اسپتال ہوتا اور خدا نہ خاصتہ وہ مر رہی ہوتی تو پھر تو پتہ نہیں میں کیا کر رہا ہوتا مگر ہماری مورالٹی چیلنج نہیں ہو رہی اندر سے کہ 36000 زلیخہ مر چکی ہیں 37000 سینٹیس نہیں سینٹیس سو نہیں تین ہزار سات سو نہیں تیس ہزار پلس سیون تھاوزن اور مجھے فرق نہیں پڑھا اس کا مطلب ہے مورالٹی کی ڈیفنیشن میری کہیں پہ انٹیکٹ ہے جیسے ہی انسان کی مورالٹی کی ڈیفنیشن ٹوٹتی ہے وہ ڈیپریشن میں گر جاتا ہے وہ نائلزم میں اور دوائیوں کے پر آ جاتا ہے ہم میں سے کوئی بھی دوائیوں پہ نہیں آ رہا کسی کو ایکزسٹینچل کرائیسس نہیں ہو رہی بیکوز ہم کسی ایسی ڈیفنیشن کے اوپر پورے اتر رہے ہیں